بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزل چیک کرتے ہیں تو نوزل اس کی رکی ہوئی آتی آتی ہے مس پرنٹنگ آتی ہے حالیں کہ انک پوری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نوزل چیکنگ اس کی پوری نہیں آتی ہے یعنی کہ مس انک دیتا ہے تیسرا پرالم یہ آتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے دی اے سی ایچ وغیرہ جو انگلیش میں نوزل چیک کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ بلار ہو جاتا ہے اور ایک دوست کا کومیٹس بھی آیا ہے شاید میں آپ کو یہاں سکرین پر دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے لکھا ہے کہ یار مجھے یہ والا دی اے سی ای وغیرہ یہ لکھا ہوا نہیں آتا ہے چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ تصویر پکچر بلار ہو جاتی ہے یا بلیک جو کلر ہوتے آئے اس میں پرالم آ جاتی ہے اکثر تصویر بنتی ضرور ہے لیکن وہ بلار بلار پھٹی پھٹی نظر آتی ہے اس کی بھی ریزن کیا ہے آج اسی پیام اس پرنٹر پر آپ سے ڈسکس کریں گے ویڈیو پر لاش تک بنے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں بہترین معلوماتی ویڈیو آپ کو دیتا رہوں گا اس کے علاوہ بھی میں نے پرنٹر پر پریکٹیکلی ویڈیو بنائی ہے جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یا آئی بٹن کے اوپر بھی دے رہا ہوں یا سکرین کے انڈ پر میں ان کی کچھ دے دوں گا آپ کو لنک آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جا کر ان ویڈیو کو بھی بہتر اس پر میں نے پریکٹیکلی ویڈیو بنائی ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی ویڈیو آپ کی جو پرنٹنگ جب آپ کرتے ہیں فوٹو کی تو آپ کی تصویر بلر کیوں آتی ہے سب سے پہلے آپ یہ کام کر لیں کہ اگر آپ شہر سے اوٹ ہیں یہاں سرد علاقہ ہے جیسے کشمیر ہے گلگل برچستان ہے جو میرے ذہن میں آتے ہیں تو آپ نے کوئی کام نہیں کرنا صرف اپنے پرنٹر کو آپ نے دوب میں رکھ دینا ہے دوب میں رکھنے کے بعد آپ جسٹ لگائیں گے پرنٹر آپ کا ہر فوٹو ہر کلر اوکے آ جائے گا سب سے پہلے ٹیپس جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہی ہے کہ آپ نے اپنے پرنٹر کو دوب میں رکھنا ہے یہ کیٹریج آپ نے نکال لینی ہے کیٹریج نکال لینی ہے اور کیٹریج کو لائدہ سے دوب میں رکھ دینا اور اس کو اپنے دوب میں رکھ دینا اور آپ کا جو بلر کا مسئلہ یہ سب سے پہلے ختم ہو جائے گا دوسری ٹپس میں آپ کو دوں کہ آپ کی سیائی اگر تین ماہ سے اوپر ہو چکی ہے اس کا مقصد ہے آپ اپنی سیائی کو چینج کر رہے ہیں تین ماہ یا پانچ ماہ یہ تین ماہ تو مست ہے نا تین ماہ تک اگر آپ کی سیائی تھوڑی رہ گئی ہے تو آپ اس کو گھرا کر نئی سیائی ڈالیں اور دوسری بات یہ بھی آپ سے میں کہتا جاؤں جب آپ اس میں سیائی ڈالتے ہیں تو اوریجنل سیائی کا انتخاب کیا کریں اوریجنل سیائی اوریجنل ہوتی ہے وہ سال بھی چل سکتی ہے لیکن جو ہلکی سیائی ہے وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا فوٹو بھی بلار آئے گا اور آپ کی نوزل کا بھی مسئلہ آئے گا اور آپ کے ہیڈ کے بیٹھنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسری بات میں کر لوں گا جو ڈی سی اے وغیرہ نمبرنگ وغیرہ نہیں آتی ہے وہ میں نے پریکٹیکلی ایک ویڈیو بنائی ہے آئی بٹن یا دسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا یہاں ایک رولر لگا ہوتا ہے میں اس کی پکچر آپ سے شیئر کر دوں گا یہاں ایک رولر لگا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا اجیسٹ کر لیں اوپر اور نیچے تو آپ جب جہاں اجیسٹ ہوگا وہاں آپ نے لگا لینا ہے دوسری بات یہ ہے اگر بلر کا ڈی ایچ سی وغیرہ نہ آئے تو آگے بچھے لکھا ہوا آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس پرنٹر کو اس کٹریج کو ادھر کر لینا یہ نیچے والا رولر آپ نے بلکل صاف کر دینا ہے اور یہ پٹی آپ نے بلکل صاف کر دینا ہے اور یہاں سے تو آپ نے اس پٹی کو بھی صاف کر لینا ہے اور یہ والی جو پٹی ہے آپ نے اس کو بھی صاف کر لینا ہے تھندر کے ساتھ یا پٹرول کے ساتھ یہ ہوگی آپ کا دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ریڈ لائٹ ہیں یا ایرر آنا شروع ہو جائیں بلر کا ڈی ایس سی اور یہ تین تو آپ کے حال ہوگی تیسرا اگر آپ کی ریڈ لائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سنسر لگا ہوتا ہے آپ اس کو بھی چیک کر کے ریڈ لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے دوسرا اگر کیٹریج وہ تو مختلف اشیو ہوتا ہے کس طرح کی آپ کی لائٹیں جلتی ہیں اور کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ ویڈیو میں نے ایک دو بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں برحال اور میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے جس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس جگہ پر کبھی پانی نہیں لگانا پانی لگانا ہے لیکن اتنا حلقہ لگانا ہے کہ ہیڈ کی طرف نہ جائے اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ پانی کھلا لگا دیتے ہیں ان نوزل کے ذریعے سے پانی نیچے ہیڈ میں چلا جاتا ہے یہاں دیکھیں یہاں سے یہ پٹیاں لگی ہوتی ہیں اندر کی طرف یہ والی تو ان پہ جب چلا جاتا ہے پانی تو یہ کاربن پکڑ لیتی ہیں کاربن پکڑنے کے بعد صدی ہے یہاں بورڈ پہ ان کا اثر پڑتا جا کر یہ جو نیچے بورڈ ہے برحال یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لینٹھک ویڈیو کچھ دیکھنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ لینٹھک ویڈیو لوگ تو حال ہے کہ لینٹھک ویڈیو جب معلوماتی ویڈیو لینٹھک جنہی مرضی اور آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو ویڈیو دیکھ لینے چاہیے برحال دسکرپشن میں میں نے تمام ویڈیو کے لنک دے دیئے اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیں اور برائی کرم آپ ہم مارے ساتھ ہیلپ کریں ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیو بنا کر لے آتے ہیں آپ کو ہم فوٹو شاپ کے مطلق فوٹو کاپی مشین کے مطلق موبائل سافٹر کے مطلق رسیور کے مطلق اس طرح کی میں معلوماتی ویڈیو دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر میرے میں نے اپلوڈ بھی کر دیئے ہیں اس کے بعد بھی اپلوڈ کروں گا اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے تو اوبورڈ میں میرا وارس ایپ نمبر ہے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں تو میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر مینول طور پر بھی بغیر یوٹیوب دیکھے بغیر بھی میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ آپ کے پرینٹر کا مسئلہ کیا ہے بہرحال اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں گے ڈسکرپشن میں میرا ایک اور چینل ہے ولوگ ہے ولوگ چینل بنایا ہے رائٹ پائنٹ اس کا نام ہے آپ اس کو بھی سرچ کر کے آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو جزاک اللہ و خائرہ اللہ حافظ اگر آپ کو میری پھر میں آپ کو کہتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو تب بھی شیئر کر دیجئے اگر نہ بھی اچھی لگے تب بھی لائک کر دیجئے تو اگر آپ کو کسی جگہ پریشانی معلومات میں کوئی پریشانی ہو تو میں آپ کو ویڈس اپ نمبر دے رہا ہوں آپ مجھ سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں میں اسے بھی جا چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نگے مان